بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گیریل ٹی وی کے پر خوش آمدی ناظرین پاکستان ائر فورس کے اندر پرمننٹ کمیشن اور شارٹ سرویس کمیشن کی بڑی نوکھنیوں کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے ناظرین سنہری موقع بیروزگاروں کے لیے اگر آپ الیجیبل ہیں تو اس میں ضرور اپلائے کریں اچھا دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے چھوٹے سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں اس کے اندر جو پہلی جو ہے جنرل ڈیوٹی جی ڈی پائلٹ کی ویکنس ہی ہیں اس کے اندر ایج لیمٹ اٹھ سولہ سے بائس سال ہونی شاہی ہے ٹھیک ہے میل سیٹیزن اپلائے کر سکتا ہے پورے پاکستان کے انمیریٹ ڈیفرینٹ کٹیگریز کی جوبزیں سب بتاؤں گا اور اس کی ریجسٹریشن جو ہوگی آن لائن ہوگی پندرہ فروری سے چوبیس فروری تک ٹھیک ہے تو کل سے اس کی ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا اچھا اس کے اندر ہائٹ جو رکھی گئی ہے پانچ فوٹ چار انچ رکھی گئی ہے جی ڈی پائلٹ کی اور جو ویجن ہوگا اس کی آئیس کا سکس بائی سکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے اندر ایجوکیشن جو مانگی گئی ہے ایف ایسی مانگی گئی ہے پری انجنیرنگ میں پری میڈیکل میں یا پھر کمپیوٹر سائنس میں یا پھر اے لیول ویٹھ فیزکس ٹھیک ہے ان سبجیکٹس میں سے آپ نے کچھ بھی کیا ہوئے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہے اس کا ٹریننگ پیریڈ جو ہوگا تین سال کا ہوگا اس کے بعد ایرو ٹیکنیکل انجنیر کورس شروع ہو گیا اس کے اندر بھی سیم کرائیٹیریہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہیں ایئر ڈیفنس کورس مطلب بہت سارے کورسوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے سب کے اندر ایف ایسی مانگ گئے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ جو پرمننٹ کمیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے شورٹ سرویس کمیشن کی ایڈیوکیشن برانچ کے اندر بھی آئی ہے کافی ساری اس کے اندر کرائیٹیریہ یہ ہے کہ فلائٹ لیفٹیننٹ کا رینک ہے اس کے اندر ہائیڈ پانچ فٹ چار انچ مانگی گئی ہے میرڈ ان میرڈ اس میں دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اکیس سے تیس سال اس میں ایج لیمٹ ہے اس کے اندر جو آپ کی ایڈیوکیشن ہونی چاہیے منیجمنٹ سائنس کے اندر ایم بی اے کیا وہ ایم ایس کیا وہ ایم فل کیا وہ ایچ آر ایم کے اندر تو آپ اس کے لئے ایلیجیبل ہیں اس کے بعد ہے انجنیرنگ برانچ کے اندر ٹھیک ہے انجنیرنگ برانچ کے اندر بی ای بی ایس بی ایس سی فور یارز انجنیرنگ ڈگری مطلب آپ کے بعد جو بھی تعلیم ہیں آپ اس میں ضرور اپلائے کریں کم از کم ایف ایس سی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لیگل برانچ کے اندر لیگل برانچ کے اندر ایلیل بھی مانگا گیا ہے اکیس تیس سال ایج لیمٹ ہے جب اس کی ویکنسیاں اور آن لائن سٹارٹ ہو جائے گا تو اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا اس کے بعد ایڈمن کی ہے اسپیشل ڈیوٹی سکورس کی اس کے اندر بی اے بی اے سی بی بی اے اور بی ایس ایم اے ایم اے سی ایم بی اے ایم پی اے کچھ بھی کیا ہوئے آپ نے تو اس کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کی جوبز ہیں اس کے بعد انفرمیشن ٹکنالوجی آئی ٹی کے اندر ہے اس کے اندر آئی ٹی سے ریلیٹڈ مانگا گیا ہے کمپیوٹر سائنس سی ایس بی ایس بی اے سی اونس ایم اے سی اس کے بعد ایر ڈیفنس کی ہے اس کے اندر اٹھارے سے تیس سال ایج لیمٹ ہے فلائٹ اس کا جو رینگ ہے فلائنگ آفیس ہے ٹھیک ہے انمریڈ مانگا گیا ہے ایر ڈیفنس کا اور میل سیٹیزن اس کے اپلائے کر سکتے ہیں انمریڈ کچھ جگہوں پہ میریٹ کر سکتے ہیں کچھ پہ انمریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا بہت بڑی ویکنسیوں کی انانسمنٹ کی گئی ہے میک شور آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کے پاس میری ساری اپ ڈیٹ آ جائیں گی ڈیلی جوب سے ریلیٹڈ تو اللہ حافظ